ایک سوال ہے اس نے سوال شنگ کے عید الفطر فیدہ کی تو اسی نماز طریقہ مکمل طریقہ بہت چچو جو اس نے تخبیرات یہ تاکہ جو اس نے میبرات گوار بیوارے بیزانچ کے تخبیرات جی محترم عید الفطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنا اسلام توکا اللہ تعالیٰ یاد دو عید میں واسطہ مرا داتا سمجھنا ایک عید الفطر گوشان ایک عید الازہار گوشان اے دو عید گو اللہ بندگی باتتا شروع با اے دو عید انتوکا شرعی اصول انتوکا ما وشی فرحد کت کنے سمجھنا فقہ نکیہ شد کت کنے اوتی عزیزان چارگا شد کت کنے شہ میں لباس گورا بکنے وطرہ خوبصورت بکنے عاتر بھی جانے سمجھنا بل افتتہ اے گو اللہ بندگی باتتا گو نمازہ شروع بنتیں گو تو نماز واسطہ سمجھنا عید و نماز واسطہ انتوکا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیثیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر روچا سمجھنا چھے نماز فصر نمازہ رہو گا ساری چیزیں وارتی انہوں پر نمازہ شروع سننا تمشنک مردم حب دانا نابوا سمجھنا حب دانا ناب وارت اگر حب تیک وارت کدنا کو سیدانا بوا یا فجدانا بوا تائش بکم بہتر ہیں حب دانا ناب وارت اور نم فضا پر نمازہ برو سننا تمشن سمجھنا اور عید نمازہ سننا تمشن کہ ہچ مواد تا نماز نکا مزن عیدہ مزن عیدہ مزن عیدہ کائی عید العزہا گوشان آ عید روچا آ ہچ وارت نکا روچک بی بی تاکہ عید نمازہ کان نم بیئے اگر صبر کاما روچا ہوتی قربانیہ کشی صبر کاما ہوتی کربانیہ گوشتا بوا اگر نہ سمجھے نہ صابر نہ کو بل عید نمازہ بعد آت فضا دگئے چیزیں وارت کتکا نہ آئے کجام چیزیں آئے سمجھے میسر بھی آوات کتکا ہمیں بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہمشن کو آجا عید نمازہ شو دگراہیہ وافس فضا دگراہیہ اگر یہ امکان ہست ہیں کہ عید نمازہ رو آوتی راہ بدل بکان روگ راہ دگری بھی آئے گا راہ دگری بھی یہ سنتیں اور ہمیں بڑا سنت ہمشن کہ عید نماز فٹو میدانہ بھی سمجھے نہ ضرورت وقت تک فٹو نبی میدان نبی تو مردو مسجدہ واند کتکا یا ہوری بو آسورتہ ہم تو مسجدہ واند کتکا نے پرچا دیسے ہستیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیشتر عید نماز فٹو میدانہ واند تا یک بڑی ہورت تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اے صورتہ اہل علم اجازت دیاں کہا ہوتی عید نمازہ ما سجدہ واند کتکا بلے اگر آپ فٹو میدان خاص بکنا سمجھے نہ گورنمنٹ خاصتا یا کنچی میدان خاص بکنا عید نمازے واسطہ کو درستی مسلمان یک جاگہ برو عید بوانا تو اے افضل ترو بہترین عید نمازے سمجھے نہ طریقہ ہمشن کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت ایک شو روچ کے در کے سمجھے نہ یک رمح یک سمجھے نیزے اندازہ برو برا سمجھے نہ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایٹیم بار نماز وانتا اولی کار واجہی تک ای نماز وانتا نہ بانگی داتا اید نمازے فیسر نہ نفل وانتا نہ رند البتہ لوگا آت کا ثابتیں گواجہ فدر لوگا آت کا دروقاتی وانتا اید نمازے رند لوگا آت کا واجہا نمازے ساری نفل وانتا نہ نمازے بعد سنتی وانتا صرف عید فرضی دروقات وانتا فدا خطبہ اید آتا سنت امشنک خطبہ نمازے چی بعد بھی نمازے ساری نبی کریس اللہ علیہ وسلم بلکہ فوراں صحابہ دورہ نمازے چی ساری خطبہ ثابت نہ ہیں خطبہ ہمیشہ نمازے چی بعد بھی نماز بھی نمازے چی بعد خطبہ بھی اور نمازے وانک طریقہ شہیں ایدہ برحال علمانی اختلاف ان تکبیراتا انتوں کا صحیح حدیث ہم شنک اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنا برحال شنک گنجائش حد رستین طریقہ بلے صحیح تر ہم شنک اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفظ تکبیر تکبیر تحریم اچھ بات اولی تکبیر اچھ بات قرآتہ چھ فیسر حفظ تکبیر گوشتا یہ حفظ تکبیر انتوں کا دستا چست کنے شر یا نکنے شر فرق نکن دستا چست کنے ہم شر ہیں اگر دست چست نکو ہم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہفظ تکبیر بات نو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہم و بحمد کا فد الحمد وانتگو اے رکات کتا دھومی رکاتک فادت کا اب فادہ گے اللہ اکبر آچی بغیر فدہ فنچ برا اللہ اکبر کتگو نو فدہ قرآت وانتا توٹل دوازدہ لہتے سمجھنا بلکہ قرآتا بات فدہ تکبیر گشی تنوں اے ہم طریقہ جاز ہیں ہر جینیست ہیں احناف سمجھنا سہ تکبیر گشن سہ اولی رکاتا سہ دھومی رکاتا ہم گنجا شست ہیں کل شش تکبیر پھلے صحیح تر ہم شیں سمجھنا کابخاری مسلمیں اور صحیح تر رواتیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چگیش ترمو تواتر ہمیں ثابتیں اللہ عالم چند چکے ہیں دوازدہ دوازدہ تکبیرات موتتا گا ہفت اولی رکاتا قرآتا چھ فیسر اور فنچ فدہ دھومی رکاتا اکتو فات کمچھ قرآتا فیسر اے سنتیں ہمیں وڑا مردم بائدیں تکبیراتا مبکشی مجھے چو ثابت ہے کہ اللہ عصرہ کون سورت بنتا اولی رکاتا جی سورت اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف ہم بنتا سب بے اسمہ رب کرانا رہا ہوں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھےنا عید نمازہ ازحاہ وانتا فطرہ وانتا سورہ قافی وانتا اقتربت سات و انشق القمر اے ہو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانتا باقی اگر یہ آدنا کجام سورت ہے تو وانتا کنشتو کا سمجھےنا حراجہ نیگ فکرہو ماتا اسرم القرآن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وانتا تشانی وانک ہم سنت صاحبت ہیں جی وجہ چوکے نوکیں کو تا گرا کنے ضروری جی سنت ہیں اگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مویسر کو تا سمجھےنا وشیہ روچیں اے روچہ مردم سوگ میں بنائیں جی اندلہ تک شوجہ منی مردم لا فتہ ہیں یا ماں مردم منی وفاد بھیتا اے وشیہ روچ اللہ آورتا اور اے روچہ اکتو رمضان خاصتا روچہ گا سمجھےنا اکتو رمضان مبارک کے روچہ داشتا اور رمضان حلاص بھیت انتفت عائیدہ با خوشی روئے یا خوشی تر اللہ آداتا اے خوشی ہے یا عبادت ہے سمجھےنا اے خوشی کنگ عبادت ہے اے روچہ سوگ بنائیں اے روچہ ہوتا را سمجھےنا گمگین کنگ اے جائز نہیں اگرچہ ایک کے سرہ گمی چیزیں ہستیں بلکہ اے روچہ اللہ ترفہ وشیہ روچ بھی سمجھی بلکہ ہما دشمنہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دورات ان چو صحابہ اکرام کچھ شک بھیتگا مسلمانہ اے روچہ ہوتی دشمنہ ہم اے تاثر دیا کہ ما چو پریشان نہ ہیں سمجھےنا اے روچ تو کمہ ہوتی وشیہ بنائیں کمارا اللہ وشی داتا تو اگر آئیے اللہ گود داتا تو سمجھےنا نوکیں گود گرابکان جان بشودی جان شودہ گم سنتیں اید نمازہ چفیسر جان بشودی اور ہوتی نوکیں گودان گرابکان آتر بجان سمجھےنا نمازہ بہتر افضل تیر ہم شنگ فیدل برو البتہ سواری سر ہم شد کتک اگر مسجد دور ہیں سواری سر ہم شد کتک کنشتوں کا حراج بہتر ہم شنگ اگر مسجد نزک ہیں نزک تریں قریب تریں مسجد آک آپ فیدل شد کام فیدل برو ہوتے ہیں اور راہ اگر بدل یہ امکان ہستے ہیں راہ راہ دگری بھی واپس یہ راہ دگری بھی اگر امکان ہا اگر امکان نہیں اس دن تو آئیتوں کا حراج انہیں سنتیں راہ رو گئے تقبیرات بشگیا ہیں جی ہمیں تقبیر سمجھےنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد سمجھےنا عشان گشام بکا عیدہ قصانی عیدہ تا نواز حلاس بھی البتہ مزنی عیدہ سمجھےنا وقتی کنوک ورگو اے تقبیرات شروع با تا سیز چاردہ تاریخہ تک اے تقبیر انگا گشگیاں گو اسلامی چاردہ تاریخہ اسلامی چاردہ تاریخہ جو وجہ چونکہ رمضانہ چھے بعد جو اسٹم ملکہ سیز دہا سمجھےنا دا یازدہ دوازدہ سیز دہ چار روچہ ہیں چار روچہ چار روچہ ہیں جو وجہ چونکہ رمضانہ بعد شوال ماہ شروع بھی تھی آئے روچہ کیا اسٹا اللہ رسول حدیثہ چھے کیا ہونی پذیلت چھے چھے کر روچہ اور چون روچہ بھی گئے یک کے ماہ تو کہا یک کے نا جی محترم ادھا ماں لوٹن کے چیزی حدیث بیان بکنا ہوتی سامعین آہم گوش بدارا کہ لہتی نفلی روچہ گا کہ آہانی بارہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھےنا مارا بقائدہ گوشتگنگو آہانی سواب حضرت ابی قطادہ انساری رضی اللہ عنہ فرمانی ان رسول اللہ صلی اللہ سوئلہ ان سوم یوم عرف قال یکفر سنت المادی والباقی حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ فرمانی رضی اللہ عنہ فرمانی کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ سلم سوال کنگو یوم عرف روچہ دارک نحض الحجہ روچہ دارک مغنی یوم عرف نحض الحجہ بھی تو یکی یوم عرف ہم آئیں کہ آج ہی حرف آتا ہے یکی حرمول کے حساب نحض الحجہ یوم عرف نحض الحجہ گوشک بھی تنگو یہ روچہ روچہ دارک بہرحاللہ نبی صلی اللہ سلام سوال کنگو تو اجا فرمائیں یکفر سنت المادی کہ یہ روچہ روچہ دارک گستگیں سالے گناہ ہم معافکا اور آؤں کے سالے گناہ ہم معافکا آیا ایدہ صغیرہ گناہ معافوہ یا قبیرہ ایدہ اہل علم اختلاف لہتی اہل علم موشی سمجھنا کہ ایدہ صرف صغیرہ گناہ قسانے گناہ معافوہ قبیرہ گناہ نوازتہ توبہ ضروری ہے نادنبوک ضروری ہے اور آگ گناہ محبت دلتوں کا درکنک ضروری ہے بعض اہل موشی بلکہ ایدہ اللہ تعالی قبیرہ گناہ معافکا اگر آروچگی حالتہ میں روچہ روچگ ہیں یوم عرف آیا البتہ حاجی کے حجہ آنی واسطہ روچگی نہیں ہما کے حجہ آنی واسطہ مستحب آروچگ بہن اور اے روچہ فضیلت ہمشے یک روچی ہے یک سالی ہے وسطگین سال گناہ معافکا یک سالی آؤ کہیں تو بعض اہل موشی کے دعا قبیرہ گناہ معافکا اگر آ دعا بلوٹی کہ اللہ یہ روچہ بدلہ منی قبیرہ صغیرہ گناہ ہم معافکا تو اللہ تعالی کبیرہ گناہ آنو وسطگین سال گا معافکا آؤ کے انسال گا معافکا ہمیں وڑا وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے نقبو دو شمبے روچے دار گئے دو شمبے ہر ہفتہ دو شمبے و جا فرمائیں دالک یوم ولدتو فیہ و بعستو فیہ و انزل علیہ فیہ کہ اے دو شمبے روچہ ہمار روچیں اے روچہ من فیداغ گھتا گا اور اے روچہ من فیغمبر بنائنگ گھتا اور ہمیں روچہ من سرہ قرآن نازل گھتا یعنی اے روچہ روچہ گئے ہم بلائیں فضیلتیں ہمیں وڑا فشمبے روچہ دار گئے ہمیں وڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہیں حضرت ابوی ایوب انساری رضی اللہ تعالی نے فرمائنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعو ستا من شوال کانا کسیام الدہرے یعنی یا کیا رمضان روچہ گفور داشتا تو گویا آئی دہ ماہ روچہ سواب آئی رسی رمضان ماہ روچہ آئی دہ ماہ سواب رسی تنگو فضا اللہ نبی کریم سم اتبعو ستا من شوال فضا آئی رمضان چی بات شش روچ شوالہ داشت شش روچ چی شوالہ شروعاتا یا درمیانہ یا آخرہ یا فیدر فی یا کہ متفرق یا کہ داشت دروچہ بات فضا سیروچہ بات ضرور نیک ایک جاہ بھی داری تے ضرور نیک اولی ہفتہ بلکہ درمیانہ داشتا تھے یا فورین سال روچگانی سواب رسی یعنی ایشش روچ دو ماہ برو برائیں اور رمضان دہ ماہ برو برائیں یعنی اللہ طرفہ ایک بلائیں فضیلت ایک میں یک ماہ روچگ دارگ آیا یک ماہ روچگ تو کہ دہ ماہ روچگ سواب من رسی اور اگر دیکھ شش روچ میں شوالہ برکد گو تو منہ فورین سال روچگانی سواب رسی تنگو ہمیں اورا سمجھےنا دیکھیں حدیث ہستے اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سید الخدری رضی اللہ تعالی نے فرمانی قال قال رسول اللہ صلی اللہ ما من عبد یصوم یوم فی سبیر اللہ الا بعد اللہ بذالک اليوم ان وجہ نار سبعین خریفا ادھا علومہ شنق جہاد میدان روچگ سمجھے اللہ تعالی نبی فرمائیں اگر یک مرد میں اللہ راہ ما من عبد ان کجام یک بند یصوم روچگ داری یومن یک روچی فی سبیر اللہ اللہ جہاد میدان آئیں سمجھے بشرت آئی کمزوری میں اگر جہاد توکہ کمزوری کہے اور ماں سمجھے دشمن اگر کتنا کن اگر ایس روچگ مبی یکی زان کمزوری نہیں اور روچگ توکہ مقابلہ کتنا روچگ بو اللہ سمجھے آئی دیما سمجھے تقریبا ہفتاد سال فاصل اللہ سمجھے آئی جہنم آئی دیما دور سمجھے البتہ شوال شش روچگ فضیل تمشنگ یا سال روچگ سوا برسی جا سمجھے موسیقی